ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان بریک سے واپس آگئے ہیں اور سہری بھی ہم لوگ کر چکے اچھا جو ہمارا آج کا موضوع ہے علم اور عمل تو علم تو حاصل کر لیا کتنا ضروری ہے کہ عمل بھی کریں جاوید صاحب نسمتوں کے بہت ہی ضروری ہے اور علم کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اس کو فائدہ نہیں ہے اور بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ نے ان کے ساتھیوں نے جو علم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پہ عمل کر کے دکھا اور اسی لیے وہ جو معاشرہ تھا جو مدینہ میں ریاست مدینہ جسے کہتے ہیں وہ انصاف اور جو بھی ان کا نظام تھا وہ ایک آئیڈیل اور مثالی نظام تھا بے شک کیونکہ جو بھی وہ فرماتے تھے اور جو بھی اللہ کا حکم ہوتا تھا اس پر وہ مکمل طور پر عمل درامت کرتے تھے ہماری جو ناکامیاں ہیں ہمارے معاشرے کی ہمارے ملک کی ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے ہم عمل نہیں کرتے علم بے پناہ ہے علم بے پناہ ہے علم ہمارے پاس بہت ہے یونیورسٹیاں ہیں کالجز ہیں درسگائے ہیں اور جامعات ہیں مدارس ہیں لیکن ان کے فارغ تحصیل جو لوگ ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس کے عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم بے شمار مسائل کا اور بورانوں کا شکار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے لیے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عالم اگر باعمل ہوگا تو اس کے لوگ جو ہے اسے کنوینس ہوں گے قائل ہوں گے اور اس کی باتوں پر عمل کریں گے اگر بے عمل عالم ہوگا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا انفلنس نہیں ہوگا معاشرے کے اوپر وہ برائیوں کو دور نہیں کر سکے گا معاشرے کو اسلام معاشرے کی نہیں ہو سکے گی اس سے اگر وہ خود عمل کرے گا تو لوگ اس سے انسپائر ہوں گے اور اس کے پیچھے چاہے گا اسے رول موڈل بننا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے اور تمام پیغمبروں نے میں ایک طالب علم قرآن کا اور مذاہب کا تمام پیغمبروں نے جو اللہ کا پیغام تھا اس پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھایا اسی لیے لوگ ان کے پیچھے چلے اور ان کے فالوئرز بنے ورنہ جو لوگ محض باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے خوابہ بہت بڑے عالم ہوں تھیوریٹیکلی وہ بہت پڑے لکھے ہوں فکری نظریاتی طور پر لیکن اگر عمل نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ انسانیت کو فائدہ ہے نہ معاشرے کو فائدہ ہے اور نہ کسی اور کو فائدہ کسی کو فائدہ نہیں ہے علم تو ہے عمل کی ضرورت ہے جی جیسے جعوید صدیق صاحب نے بتایا کہ علماء پہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے ساتھ جیسے فرمایا انہوں نے تو یہ تھوڑا سا بتائیں عمل نہیں کر کے آپ جب تک خود اپنا عمل کر کے دکھائیں کے نہیں تو اگلا کیسے کرے گا جعوید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے میرے خیال میں یہ جو ہم علم کی اتنی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت ہے ہی اسی وجہ سے کہ علم ہوتا ہی وہ یہ جس پر عمل کیا جائے یعنی جس پر عمل نہیں ہوتا حقیقت میں وہ علم نہیں ہے اور اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسے علم سے خدا یا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے کہ جو مفید نہ ہو میرے لئے نفع بخش نہ ہو جس پر میں عمل نہ کروں وہ علم اس سے پناہ مانگی ہے حضور نے تو اصل میں علم حقیقت میں افضل بھائی جیسے جویے صاحب نے کہا ہے ہی وہی کہ جس پر عمل کیا جائے وہ علم ہے ورنہ تو وہ خالی زبانی اگر رٹا ہے بہت سارے اسطلاحیں اگر ایک بند نے یاد کر رکھی ہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کو کہیں پر نہیں لاتا وہ نافذ نہیں کرتا اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا تو وہ ہجاب ہے اس کے بارے میں حضرت بھی تشجیف فرمائیں حدیث میں یہاں تک ذکر ہوا ہے کہ العلم والحجاب الاکبر یعنی جس آدمی کا علم بڑھتا جائے عمل نہ بڑھے تو اس حساب سے خدا سے دوری بڑھتی جائے گی وہ خدا اور اس کے درمیان ایک حجاب فاصلہ آ جائے گا تو اس لیے علم یہاں تک کہا گیا حدیث میں کہ جتنا تم جانتے ہو اس پر عمل کرو اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کو نہیں جانتے گا صبحان اللہ جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جس کو تم نہیں جانتے حقیقت میں علم کہتی ہی اسی کو ہے کہ جو علم نفع بخش ہو انسان کے سب سے پہلے اپنے اوپر لاغو کرے جیسے جویے صاحب نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے کردار سے کریکٹر سے ثابت کیا دکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صادق اور امین منوایا ہے پھر توحید کی دعوت دی ہے پہلے اپنا کریکٹر پیش کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر لوگوں کو اسلام کی طرف دین کی طرف بھلایا ہے تو بنیادی بات ہے اس لیے یہاں بعض ایسی حادث ہیں کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بڑی مضمت ہوئی ہے جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا جس کو علماء سو کہا گیا ہے ان کی بڑی مضمت ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ محشر کے دن سب سے بدترین وہ عالم ہوگا کہ جو بدعمل ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا اللہ اللہ اس کی بھی بڑی مضمت ہے ایک سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا ہمارے سینیٹر آئے تھے نون لیگ سے تھے ستر سال ہو گئے ہیں آپ نے بہت ساری حکومتیں بنتی گرتے دیکھیں اپنی زندگی میں ماشاءاللہ آپ کو اور سید زندگی دے سلامتی والی لمبی عمر دے میں نے ان سے یہی کہا جی کہ ستر سال میں ہم صرف ایڈوکیشن کو سیدھا نہیں کر سکے اس کا بجٹ نہیں دے سکے اپنی عیاشیوں پر بے تاشا بجٹ دیتے ہیں دو فیصد بجٹ ہوتا ہے ٹوٹل جس پہ آپ نے اپنی اگلی نسل کو ایسی تربیت دینی ہے کہ وہ ملک کو سمالیں اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے آپ اپنی عیاشیوں پر لگا رہے ہیں تو سر کہاں پہ خامی آئی ہے کیا ہوا کیا ہے کہ ہم نے اس علم کو تو بلکل ہی چھوڑ دی ہے بچمیتوں کے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا بجٹ جو ہے شرمناک حد تک شرمناک سے بھی دو پرسنٹ تو بلکل ہی نہیں ہے دو پرسنٹ جو ہے بجٹ ہے اس پہ اور ہمارے جو عللے تللے ہیں عیاشیاں ہیں سیکیورٹی کے یعنی پروٹوکول کے اخراجات وہ عربوں میں اور اس کے علاوہ بے شمار خضول چیزوں پہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں اور ہماری پسمانگی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے بجٹ میں الوکیشنز جو ہے فنڈز کی تعلیم کے لیے بہت کام رکھیں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے دونوں شعبوں کے لیے ہماری ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے بڑی بدقسمتی کے بات ہے اس کے علاوہ دنیا بر سے جو مائرین ہیں وہ ہمیں مشورے دیتے رہے ہیں ورلڈ بینک ایشین ڈولیمنٹ میں دوسرے ادارے کہ آپ اپنا تعلیم کا بجٹ بڑھائیں اور اس کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں پڑے لکھے لوگ اور اچھے لوگ باصلائیت لوگ سامنے آئیں گے اور ملک کے لیے فائدہ دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں پڑا لکھا آدمی ہوگا تو وہ کچھ برا کام کرنے سے پہلے کچھ کم از کم دو چار دفعہ سوچے گا انپڑا آدمی نے تو ایک سیکنڈ کا کر دینے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نواشریز جو ہیں یہ گئے تھے نائنٹیز میں ہم بھی پریس اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے تو یہ سنگاپور گئے اور اس وقت سنگاپور کے وزیراعظم تھے لیک وان جیو وہ فوت ہو گئے اور اٹھائیس سال اپنے ملک کے وزیراعظم رہے تو انہوں نے ان سے پوچھا اٹھائیس سال کنٹینیو کنٹینیو اور انہیں جدید سنگاپور جو ہے اس کے وہ معمار سمجھے جاتے ہیں تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے تو لیک وان یو نے بتایا کہ میں نے اپنی ملک کی بجٹ کا ستر فیصد تعلیم پہ لگایا تھا اور جو بچے آج سے بیس سال پڑے پہلے جن کو میں نے پڑھایا جن کے اوپر میں نے انیویسٹ کی وہ مجھے آج اربوں ڈالر کما کے دے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے سب سے اچھی سرمایہ ان سے پوچھ کے بھی آئے ہیں حکومت کا بھی شوق ہے اس پہ عمل نہیں کیا اپنائی سال کریں آپ ہمارے اوپر پچاس سال کریں اللہ کرے آپ سو سال کریں لیکن ہمیں ایسا تو سنگاپور جیسا تو پاکستان کو کم از کم بنا دیں آپ سو سال کریں جتنے وسائل ہیں جتنا باسلاحیت لوگ ہیں ہمارے بس قوم ہیں اور میرے خیال میں جیسے جاویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں نہیں رہا تعلیم والا مسئلہ بلکل نہیں ہے فریائیٹی اس میں نہیں ہے کھانا پینا دعوتیں اڑانا پروٹوکول پہ خراجات بیرون ملک سفر بلکل اور اس طرح کی پوری پوری فیملیز جاتی ہیں یہ لائف سٹائل ہمارا اتنا اس پہ شاہ خرچیاں ہیں ہماری کہ اگر یہ پیسہ بجا کہ ہم تعلیم پہ لگائیں تو ہماری قوم جو ہے بہت آگے جا بہت آگے سر میں نے ان سے کہا جی کہ یہ جتنی باقی آپ نے جیسے للے تلللے اجازیوں کا بجٹ بتایا ہے میں نے کہا جی ان میں سے دو دو فیصد نکال گیا آپ اس میں ڈال دیں صرف دو دو کم کریں آپ زیادہ کم نہ کریں کتنے شعبے ہیں کتنے شعبے ہیں اجازم کے ملک پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ یا شرعہ تو بڑی بات کی بات ہے چار کروڑ ایسے بچے ہیں جو سکولوں میں نہیں جاتے آج بھی وہ چار کروڑ بچے کیسے جائیں سکول ہیں انہیں کاغذوں میں ہیں کاغذوں میں ہیں اور لوکیشن پہ نہیں ہیں وہاں پہ بینسے چار کروڑ بچے ہیں ہمارا ایک بتیجہ ہے رائے حارس منظور الحمدلہ اس نے ساڑھے آٹھ سال کے عمر میں کیمرہ یونسٹی کا آٹھ سو سالہ ریکارڈ بریک کیا ہے تو ابھی وہ بارہ سال کی عمر میں بقاعدہ اللل بی کر رہا ہے وہ بھی کیمرہ یونسٹی سے تو اس کی زندگی کا مقصد ہم نے یہی دیا کہ جہاں بھی وہ بہتا اور وہ بات کرتا اس کا یہ مقصد ہے کہ چار کروڑ اس نے وزیراعظم کو کہا پی ایم کو کہا باکی سی ایم کو کہا چیفہ فارمی سٹاف کو کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ چار کروڑ بچوں کو کہ آپ نے چھوٹا بچہ کہیں مزدوری کرتا وہ نظر آیا تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈالنا ہے یا پھر جو کام کروا رہا ہے اسے جیل میں ڈالنا ہے مگر اس کا انتظام کدھر ہے کہ اس کی کتابوں کا اس کی وردی کا اس کی فیسز کا آپ نے انتظام کرنا ہے وہ کہاں ہے نہیں نظر آ رہا یہ جتنے پراجیکٹ ان کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شروع ضرور کیے گئے کہ بچوں کو سکول میں لے کے جانا گلیوں سڑکوں میں جو آوارہ بچے پھر رہے ہیں چھوٹی عمر کے ان کو سکول میں لے جانا تو پوٹ دیم ان سکول یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا تھا لیکن اس پر عمل درامت نہیں اور یہ ہاف آٹیڈلی نیم دلانہ جو حرکتیں ہیں یا اخدامات ہیں ان کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا اگر یہ سنجید کی سے رہے تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ چار کروڑ بچے یہ ہر ایک کو پتا ہے اور ہمارے ایک اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمران خان وہ اس بات کو بار بار دوراتے ہیں کہ ہمارے اتنے بچے سکولوں سے بار ہیں اگر ان کو سکولوں میں لے جائیں ان کو تعلیم دیں تو یہ جو اتنی یہ جرائم جو رہے ہیں سڑکوں میں گلیوں میں مزاروں میں گھروں میں یہ چوری دوسری واردات ہیں یہ کم ہو جائیں بلکل صحیح ہے اچھا ویسے تو اسلامی تعلیم حاصل کرنا تو اسلام میں ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے جی قادشان اس کی بہت بڑی اور بہت زیادہ اہمیت ہے جیسا کہ انبیاء کرام جو آئے تھے وہ صرف ہمیں مسجد اور مسلح اور ممبر کی حد تک محدود کرنے نہیں آئے تھے بلکہ انبیاء کرام کا دنیا میں تشریف لانا اس بات کے لیے تھا کہ وہ جہاں ہمیں اللہ کے قریب کریں وہیں ہماری دنیا بھی سمواریں یہی وجہ ہے آقا نامدار سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ علامہ عسکری صاحب نے فرمایا کہ جو بدر کے قیدی تھے انہیں تعلیم دینے کے لیے آقا علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ وہ کون سی تعلیم تھی وہ تو کفار تھے کیا انہوں نے قرآن سکھانا تھا کیا انہوں نے حدیث ہی کھانی تھی کیا انہوں نے کوئی شریف مسائل سکھانے تھے بلکہ اس کے بارے میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ان میں سے کچھ جو لوگ جو قیدی تھے وہ ریاضی کا علم جانتے تھے جی بلکل علم الحندیسہ جانتے تھے بزنس کا علم تھا جو وہ کامیاب بزنس مین تھے اسی طرح جنگی ٹیکنیکس تھیں وہ کہ وہ قیدی بن چکے تھے مگر بہت اچھی انداز ہونے آتی تھیں اسی طرح امور خارجہ جو ہیں دوسرے ملکوں یا شہروں کے ساتھ وہ علم انہوں نے سکھایا صحابہ اکرام کو یہی وجہ ہے ذرائع ابلاغ کا علم انہوں نے سکھایا جیسا کہ ہم بھی ذریعہ ابلاغ یہ اس سٹیج پر بیٹھے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے مذہب کو اپنے اسلام کو اپنے اسلام کے پیغامات کو کس کس انداز سے دوسرے ملکوں تک پہنچانا ہے اور کس کس کتنی کم مدت میں پہنچانا ہے اور کس انداز سے آپ لوگوں کے جذبات وہ قائم رہنے چاہیے اور آپ پہ استقامت رہنے چاہیے تو جہاں آقا علیہ السلام کی عظمت تھی اور فیض تھا وہیں دنیوی علم اسحابِ بدر جو تھے دونوں برابر کی اجازت ہے نہ صرف اجازت حکم ہے میں اضافہ کروں گا حضرت کی بات کلکل درست ہے لیکن یہ جو اصل تقسیم ہے یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم یہ تقسیمی غلط ہے صدر اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بعد عیمہ حضر کے زمانے میں خلفاء راشدین کے زمانے میں ایک ہی ادارے میں دینی علوم بھی پڑھا جا رہے ہوتے تھے دنیاوی علوم بھی پڑھا جا رہے ہوتے تھے جابر ابن حیان کیمسٹری کا ماہر امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگید بہت سارے ایسے صحابے کرام جو ریاضی کے ماہر تھے مختلف شعبجات کے ماہرین تھے دینی علوم کے بھی ماہر تھے دنیاوی علوم کے بھی ماہر تھے تو یہ جو اصل تقسیم آگئی ہے یہاں سے تھوڑی اشتباہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ دینی علوم تو ٹھیک ہے دنیاوی علوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ غلط ہے دنیاوی علوم کی بھی اہمیت ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے اگر کسی شہر میں اور کسی ملک میں ڈاکٹر اویلی بیل نہیں ہے تو وہ سارے گناہگار ہیں ڈاکٹر کا بننا واجب ہے سب پر واجب ہے واجب کفاہی ہے مدارس کی ہسٹرییاں اگر آپ چیک کریں مدارس کی یہ یونیورسٹی ہیں تو کل بنی ہیں آقل اسلام کے زمانے سے لے کر آج تک مدارس ہی تو تھے جہاں دین بھی ہے جہاں دنیا بھی ہے جہاں بزنس بھی ہے سارے علوم سکھا جا رہے ہیں جب سے یونیورسٹی ہیں بنی ہیں جو علماء ہیں انہیں ایک سائٹ پر کر دیا گیا اور دوسرے یونیورسٹیوں والے لوگوں کو ترقی آفتہ کہہ دیا گیا جب کہ ساتھ رکھنا چاہیے تھا مل مل دین دنیا ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھا دین بھی ہو دنیا بھی ہو تبھی ترقی ممکنی ہے اسلام بھی یہی کیتا ہے دین اور دنیا ساتھ لے کے چلیں سر آپ کا ایک شو ہے جی میں پوچھو جی جی امبیسی روڈ شو ہے اور بڑا ڈیفرنٹ شو ہے جس میں آپ مختلف قسم کے سفیروں سے بات کرتے ہیں سفرہ کی جی 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 تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں ہمارا کیا پاکستان کا کیا امیج ہے ان کے ذہنوں میں ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹس ہیں وہ سفارتکاری کی زبان میں بات کرتے ہیں وہ کھل کے تو بات نہیں کرتے لیکن وہ آف دا سکرین جو گفتگو کرتے ہیں اس میں یقیناً وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں جن میں تعلیم بھی ہے صحت بھی ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو پسمانگی ہے اس کے کئی اسباب ہیں ان پہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور وہ بتاتے بھی ہوں گے کہ یہ ایسے کرنے والے کام ہیں جی اور وہ ہم کرنے رہے ہیں جو کرپشن ہے بدنوانی ہے ہمارے بلک میں جو اس وقت بہت بڑا ایشو ہے اور آپ کو بتا اس وقت بہت بڑا وہ پانامک کیس بھی چل رہا ہے اسی کے اوپر ہے تو وہ اس سے بھی بڑے پریشان ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں ایک رکاورت جو ہے وہ یہ بدنوانی ہے اور بدیانتی ہے یعنی کہ پوری دنیا ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اچھا کوئی ایسے صاحب ملے ہیں آپ کو جو کہیں کہ یار یہ اگر میرے حوالے کر دیا جائے تو میں اس کو اتنے عرصے میں ٹھیک کر دوں سارے معاملات کوئی ایسا شخص کوئی ایسا صفیت ایسا تو مجھے نہیں ملا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے وسائل جو ہیں بے پناہ پاکستان کو عطا کی ہیں بے شک صلاحیتیں لوگوں میں بے پناہ ہیں ہمارے لوگ بے پناہ ذہین ہیں باس صلاحیت ہیں اور اگر ان پر توجہ دی جائے ان کو پڑھایا جائے لکھایا جائے اور اچھی قیادت صاف ستری شفاف قیادت ان کو مل جائے تو پاکستان ایک عظیم قوم بن سکتی ہے ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے ہم نے ایک ایٹمی طاقت بن کے بے وسیلہ ہونے کے باوجود ہم نے بڑی مشکلات سے اپنے آپ کو یہ ایٹمی صلاحیت جو ہے اس کے مالک بنے ہیں اور ہماری بڑی مخالفتیں ہوئی امریکہ نے مغرب نے بہت مخالفت کی لیکن اب ایک ایٹمی طاقت بن گئے اس سے یہ ہماری صلاحیت کا اظہار ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جب یہ کر سکتے ہیں تو باقی کام تعلیم عام کرنا لوگوں تک علاج پہنچانا یہ تو بیسک چیزیں ہیں کچھ مسئلہ ہی نہیں جب اطلاع بڑا کام اللہ نے ہم سے کروا لی ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم کرنے والے بنے تو ایک بات یہ ہے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سے ایسے ایشیوز ہیں جیسے پانی ہے ہمارے ہم پانی کا ایک بران آتا جا رہا ہے پانی کم ہوتا جا رہا ہے ہم ڈیمز نہیں بناتے پانی زخیرہ نہیں کرتے اس کے نتیجے میں بجلی بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں آپ کی حکومت یہ پرائیورٹیز کیوں نہیں ان کے اوپر دیان یا توجہ دیتی تو جی بہت ہی بیسک باتیں ہیں یہ ضروریات زندگی یا باقاعدہ تو وہ حیران ہوتے ہوں گے اس پر آگے بات کرتے ہیں بریک کا وقت ہو گیا کوالی کا چائم ہو گیا جی آپ ہی بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ کونسا کلام سنا رہے ہیں یہ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نات سنا ہوں گے جی جی محمد عظم چیشتی صاحب میرے مولا میرے مولا تیری درگاہ میں صدا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے میری روح میری سامان تہارت دے تیرے میں ہے بھوم محمد دی سنا کرنی ہے لفظ جب تک لفظ جب تک بزو نہیں کرتے ہم تیری تک تک نہیں کرتے ان کا دامن ان کا دامن ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تک جو تیری مفوق نہیں کرتے مفوق جرد ہمارا حق موسیقی 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 ہمارا حق نے موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ حضرات اور جوید صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اشد ضرورت ہے ویسے کہ یہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ ایک جیسا ہو یہ اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم یہ فرق جو ہے ہماری نسلوں میں آگر نمائی نظر آتا ہے کہ ایک بندے بچے نے کیا گورمنٹ سکور سے ایک نے کیا انگلیش میڈیوم سے اب دونوں جب ایک جگہ انٹریو دینے بیٹھیں گے تو وہ کبھی بھی وہ بچارہ وہ کلیر نہیں کرتا ہے اس بچارے کا قصور کیا ہے دس سال تو اس نے بھی سکول میں لگائیں دس سال ہی اس بچے نے لگائیں اور اس کو نوکری مل جائے گی اس کو کام مل جائے گا اس کو کہہ دیا جائے گا کہ نہیں آپ جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی بیس ہو چکی ہے اور بڑے ڈیویٹ اس پہ رہی ہے کہ یقسان نصاب تعلیم ملک میں ہونا چاہیے انگریزی اور اردو میڈیوم کا فرق ختم ہونا چاہیے بہت بیس ہوئی ہے فیصلے بھی کیے جاتے رہے کہ جی ہاں گورمنٹ نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ یقسان نصاب تعلیم ہوگا یقسان نظام تعلیم ہوگا اس پہ عمل نہیں ہوا وہی بات عمل کی کر رہے تھے عمل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک گورمنٹ آتی ہے وہ ایک چیز بناتی ہے اگلی آگے اپنا نیا ایک سکر بنا دیتی ہے ہم ایک ایسے پروگرام میں اس وقت بیٹھے گئے جو رمضان شریف کا پروگرام ہے ہم ایک میسیج یاد دینا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دینِ الٰہی جو ہے اس میں مساوات کا تصور ہے جی ہم بہت ذکر کر سکتے ہیں کسی کے اونچ نیچ کا یہاں کوئی تصور موجود نہیں ہے سب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں اور برابر ہیں اور مسلمان تو خاص طور پر آپس میں بھائی بھائی ہیں اور برابر ہیں یہ اشرافیہ جو اس ملک کی ایلیٹ کلاس ہے یہ تخصیص اور یہ طبقات کا نظام انہوں نے کریئٹ کیا ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی بالا دستی قائم کرنے کے لیے انگلیش میڈیم سکولز بہت مہنگے سکولز جو عام آدمی کی دسترس میں نہ ہوں ان کی پانچ پانچ سے باہر ہوں وہ افورڈ نہ کر سکے اور ان کے بچے عالی تعلیم حاصل کر کے جیسے آپ نے کہا کہ ان کو بہت عالی ملازمتیں مل جائے اور وہ ایک ایلیٹ کلاس کا رول جو ہے حکمرانی وہ قائم دائم رہے یہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے بہت افسوس اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں مہنگا انگلیش میڈیم سکول پاکستان میں ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں امریکہ کینیڈا باہر 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 یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں اور بچارے رہ جاتے ہیں پیچھے ہم جیسے عوام ان کے بچے مطلب ہمیشہ ساری زندگی مطلب وہی بات ہے کہ بچے نے کہا کہ اب آپ اس گھر میں صفائی کرتے ہیں اس گھر کی ملازمت کرتے ہیں میں نے بھی ملازمت کر دی آگے اس کے بچے نے بھی ملازمت کر دی اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے وہ کہیں ترقی کرے اس کا اپنا گھر بنا ہو اس کے نیچے بھی کوئی بندہ کام کرے ایک تو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں دوسری طرح قائد اعظم محمد علی جنہ فادر آف دی نیشن انہوں نے کہا تھا کہ جب پاکستان بن گیا کہ آج سے تمام پاکستان کے شہری ایک جیسے ہیں کانسٹیوشن آف پاکستان جو آئین پاکستان ہے اس سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے اس کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں تمام شہری برابر ہیں حتیٰ کہ اقلیتیں جو ہمارے ملک میں منارٹیز ہیں ان تب بھی وہی حقوق ہیں لیکن آگے جو گورنمنٹ ہے جو سسٹم ہے آئین ضرور ہے ہمارے پاس لیکن کتاب کی شکل میں اس کو ہم نے رکھا ہوئے کہ تو پیر ایس ہی آپڑی مرضی کرا گئے ٹھیک کون آئے گا کیسے ہوگا یہ نظام سسٹم علم کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ علامہ حضرات سے یہ والا سوال پوچھنا ضروری ہے کہ روحانی علم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے ذرا بتائیں روحانی علم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایسا علم ہے جس کے بارے میں حدیث صریف میں ارشاد ہوا علم دو طرح کا ایک وہ علم ہے جو کتابوں سے ہم سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سارے جی ایک علم وہ ہے جو اللہ کسی بندے کو اس کے باطن کی پاکیزگی کے نتیجے میں اس کو عطا کرتا ہے اس کے اندر جب پاکیزہ ہو جائے وہ نیک بن جائے متفقی بن جائے تو خدا خاص ایک نوازتہ ہے حضرت لکمان کا ذکر ہے قرآن مجید میں حکیم لکمان جی نے کہا جاتا ہے ایسی حکمت امیز گفتگو کر کیا کرتے تھے کہ بازار میں جہاں کھڑے ہو جاتے تھے مجمع لگ جاتا تھا ایسی خوبصورت اقوال ذریعی ایسے حکمت امیز کلمات حضرت لکمان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ کیسے اتا کیے یہ حکمت امیز ساری چیز یہ علم کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے کہا تین باتیں میں نے ساری زندگی میں تین چیزوں کا خیال لکھا ہے اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے ایک خاص یہ حکمت اور علم اتا کیا ہے پہلی میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے صدق الحدیث سچائی پوری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا دوسری اداع الامانہ میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تیسری چیز ترک و مالا یعنی میں نے کبھی کوئی فضول نہ بات کی ہے نہ کبھی کوئی فضول کام کی ہے بے مقصد کاموں میں نہیں پڑا یہ تو منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے مادہ خلافی بھی کرتا ہے اور امانت میں خیانت بھی کرتا ہے اور کول و فعل میں جو تضاد ہوئی تو منافق ہوتا ہے یعنی گفتار اس کی اور ہو لیکن کردار اور ہو تو بہت یہ روحانی علم بہت بڑا روحانی علم خدا نے قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کے نتیجے میں روحانی علم انسان حاصل کر سکتا ہے آج بھی لوگ اگر اللہ کے رستے پر آ جائیں سچائی کے رستے پر آ جائیں لکمان حکیم آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی انبیاء کے رستے پر چلا جا سکتا ہے انبیاء کی پاکیزہ سیرت جو ہے وہ اس وعی حسن حسنہ ہے حضور صلی اللہ علم ہمارے لئے رول مارڈل آئے تو اگر ہم اس رستے پر چل پڑے تو روحانی علم انسان تو مل سکتے ہیں اور انہی روحانی بہت سارے اولیاء الہی ایسے گزرے ہیں جن کے پاس یہ روحانی علم بھی تھے وہ غیب کی خبریں بھی دے دیتے تھے اور اگر کوئی مریض آ جاتا تھا دست شفقت اس کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پہر دیتے تھے وہ شفایہ ہو جاتا تھا جی جی قادری صاحب اسی بات کو آپ جب تم میرے ہو جاتے ہو میں پھر تمہاری ہاتھ بن جاتا ہوں تمہاری زبان بن جاتا ہوں تمہاری آنکھ بن جاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اشارت فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ اور اے لوگو اے انسانوں میں تو تمہاری سانسوں میں ہوں تم مجھے کیوں نہیں پہچانتے تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں یہ ایک حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنی ذات کی پہچان کر لی اس نے گویا کہ اللہ کو پہچان لیا تو یہ وہ علم ہے جو علم لدنی ہے جس کا تذکرہ قبلہ اللہ تعالیٰ صاحب فرمارے تھے ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کئی سال رہا مگر میں نے دو طرح کی علوم سیکھے ایک وہ جو تمہیں بیان کرتا ہوں اور ایک وہ علم ہے اگر میں تمہیں بیان کر دوں تو تُقْتَعُونَ الْحُلْقُومِ تم میرا گلہ کاڑ دو میرا گلہ کاڑ دو اس طرح کے راز ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اس طرح کے باطنی راز ہیں کہ تم ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے تم انہیں مان ہی نہیں سکتے لہذا وہ علم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کروڑوں بندوں میں سے کسی اللہ کے ولی کو اشارہ کرتا ہے اسے چن لیا جاتا ہے اسے سینہ بے سینہ اسے روحانی توجہات اور نگاہ کر کے اسے درجہ ولایت پر بٹھا کر پھر اس سے خدمت انسانیت اور خدمت امت کا کام لیا جاتا ہے اس کی مثال میں دینا چاہوں گا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ میرے مرشد کریم ہیں آپ اپنے حجرہ میں عبادت فرما رہے تھے کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے اس تقام تا چوری کرنا حتیٰ کہ آپ کو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر آئی کہ ایک فلان علاقے کا عبدال عبدال غوث جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے بریک کا ٹائم ہوتا ہے یہ پوری بات اب یہ آگے سنتے ہیں یہ بڑا خوبصورت کس ہے بڑا سباک مواز بریک پہ چلتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے سعادتِ رمضان ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سعادتِ رمضان اور علامہ قادری صاحب بات کر رہے تھے جی وہیں سے شیخ حضور قادر جلانی آپ کے حجرے میں ایک چور آیا جو چوری کرنے کے لیے اسے کچھ نہ ملا حتیٰ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے روحانی توجہ فرمائی ایک علاقے کا جو غوث تھا وہ عبدال تھا وہ کتب تھا وہ فوت ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جو علمِ لدنی تھا اس پر اس چور پر نگاہ ڈالی علمِ لدنی کے ذریعے روحانی توجہ ڈالی معرفت کی نگاہ ڈالی تو اس چور کو اسی وقت کتب بنا دیا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کتب ہے اس کی پہلی منزل ایسی ہے کہ چھانوے ہزار علوم پر دسترس حاصل ہو تو پھر درجہ کتب عطا ہوتا ہے وگرنہ نہیں عطا ہوتا ہے چھانوے ہزار علوم دسترس حاصل ہو تو نظرِ کرم سے ہو گئی نظرِ کرم نگاہ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اس کی تقدیر بدلی آپ نے پل بھرنے وہ روحانی توجہ کر کے اس کی قسمت ددل ڈالی کتب بنا کر اس سیڈ پر متمکن کر دیا تو روحانی علم وہ ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ اولیاء کے پاس جاتے تھے حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اس کے باوجود بحلول دانہ کے پاس جاتے تھے کہ روحانی علوم مجھے سکھا دیں اس طرح کی دھیر ساری مثالیں ہیں اسی طرح حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وہ حضرت شاشمستبریز کے پاس جاتے تھے بڑی لمبی بات تو نہیں سنوں گا مگر ان کا ایک شیر ضرور سنانا چاہتا ہوں حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہی وجہ کہ جب انہیں روحانی توجہ ملی انہیں معرفتِ الہی حاصل ہوئی تو انہوں نے اٹھائیس ہزار اشار لکھے جس سے مثلا بھی رومی کہتے ہیں ان میں سے ایک شیرہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامِ شمستبریزی نشد کہ میں جب تک دین کا علم صرف پڑھاتا تھا روحانیت کی طرف میری توجہ نہیں تھی تب تک میں مولوی روم تھا مگر جب مجھے شمستبریز کا دامن ملا اور میں اس دامن کرم سے وابستہ ہوا تو مولوی روم سے مولا روم بنا دیا گیا تو یہ وہ روحانیت ہے جس کا درس بقیدہ قرآن حدیث سمیلتا ہے جی حضرت دیکھیں میں چونکہ ٹاپک علم اور عمل کا ہے بے مختصر ہے میرے کے حال میں آپ ظاہر ہے یہ ہر جگہ پہ مختلف ماہ مبارکہ رمضان میں جتنے پروگرام ہو رہے ہیں یہ میں سے جا رہا ہے سب سے اہم چیز اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے قوم کو اس کی تعلیم دینے کی بھی اور تغییر دینے کی بھی اور خاص طور پر ظاہر ہے اس اصلاح ہمارے حکمرانوں سے ہی شروع ہونا چاہیے سٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ عمل جیسے جویز صاحب نے بات کی ہے قوانین بہت خوبصورت بنے ہوئے خوبصورت آئین ہے لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کہیں پہ نہیں ہوتا اور لوگ جو ہیں الناس والا دین حقوق ہیں لوگ تو اپنے حکمرانوں کو دیکھ کے اپنا دین بناتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ عملی زندگی میں اپنا کردار پیش کریں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے قوم جو ہیں وہ بھی پھر اس کے مطابق چل پڑے گی تو حکمرانوں میں اگر تضاد ہوگا ان کے قول و عمل میں تو پھر ظاہر ہے کبھی بھی اس قوم میں ترقی نہیں آسکتی اور وہ ہمارے خواب جو ہیں سرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے جی جی جاوید صاحب کیا کہیں گے کس چیز کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آپ بہت سینئر ہمارے صحافی ہیں آپ کی اوبزرویشن ہم سب سے بہت زیادہ ہے کہیں گنا یہ بلکل علامہ صاحب نے بھی درست فرمایا کہ عمل جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم یہ اللہ اکبال تو عمل جو ہے وہ بنیادی چیز ہے اور اس سے انسان کا کردار جو ہے ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی زندگی میں جھوٹ بولا ہے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے ان کی پوری چالیس سال کی کاریخ تھی تو لوگ نے کہا بے شک آپ امین اور صادق ہیں تو پھر ان کے پیچھے لوگ چل پڑے پہلے انہوں نے کر کے دکھایا پھر دعوت دی تو اسی طاقت سے انہوں نے انسپائر کیا ان عربوں کو جو کہ مت پرست تھے ان کو اور انہوں نے ایک عظیم قوم ان کو بنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمارے حکمران ہمارے لیڈر عملی طور پر اپنے آپ کو درست کر لیں اور وہی کر دکھائیں جو کہ وہ کہتے ہیں ان کی زندگی میں اگر سادگی ہو اور ان کی زندگی میں لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں ہمارا درد موجود ہے یقیناً لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور قوم ایک عظیم قوم بڑھیں میں کہتا جو پیچھے کیا چلیں گے وہ بغیر کسی گارڈ کے پبلک میں پھر بھی سکیں گے بلکتہ اور وہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا ہمارے مسلمان و قمران جو ہے خلافہ خاص طور پر چاروں جو تھے وہ ان کو کیا خطر آتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں میں زندگی گزارتے تھے اور اب تو ہزاروں سیکیورٹی گارڈ اور کیا کیا پروٹوکول ہے اس کے باوجود وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں حالانکہ وہ عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں ووٹ لے کے آتے ہیں ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ عوام پیار کرے عوام پیار کرے بڑی اچھی بات ہے بس آپ نے آپ کو سادہ کر لیں گے تو ان کو یہ دو چار سو گارڈوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی لوگ خود ان کو سنبھالیں گے خبردار میرے لیڈر کو کسی نے آتھ لگایا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے اور وہ آپ کی کردار سے آئے گی اور کردار علم سے آئے گا علم ہوگا تو کردار ہوگا کردار سامنے آئے گا تو عوام آپ کی طرف متوجہ ہوگی آپ سے پیار کرے گی اللہ کرے جی وہ دن جلدی آئیں گے ہم سب دیکھیں اپنی عمروں میں جو تکلیفیں آپ نے ہم سے زیادہ سہی ہیں ہماری عمر کام ہے ہم نے اس سے بھی زیادہ سہی لئی ہیں آنے والے اللہ نہ کرے ہم سے بھی زیادہ تکلیفیں سہیں ان کے لئے اللہ کرے جی بہتر ہوں اللہ اور بابرکت مہین ہے رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات خاص نظر کرم کرے اور سب کے دلوں کو نرم کر دے اور سب کے دلوں میں محبت اور انسانیت تدہ کر دے ہمارے ویگرز کو آپ کیا میسج کیا دینا چاہیں گے میرا اس وقت یہی میسج ہوگا کہ اس ماہ رمضان میں جو کہ برکتوں کا مغفرتوں کا مہینہ ہے اس میں اپنے عمال کو درست کریں اور یہ اہد کریں کہ وہ ایک سچے مسلمان ہوں گے جھوٹ سے پریز کریں گے بے ایمانی سے پریز کریں گے بددیانتی سے پریز کریں گے کیونکہ تمام قوم قرآن میں ہے کہ ہم نے مختلف قوموں کو کن جرائم میں تباہ کیا کام تولنے والے جھوٹ بولنے والے تباہ ہوئے فہاشی اور اوریانی کی طرف جانے والے لوگ تباہ ہوئے میرا حلیق کوئی ایک ایسی قوم نہیں ہے جسے صرف عبادت کی وجہ سے کیا ہو کہ کم عبادت کی ہے یا یہ کہ اس کے پاس اس وجہ سے نہیں کیا یا یہ کہ دولت کی کمی تھی یا غربت کی وجہ سے تباہ ہوئے نہیں جرائم کی وجہ سے تباہ ہوئے یہ جو بداخلاقی اور جو کردار کی کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے تباہ ہوئے تو ہمیں آج یہ اہد کرنا چاہیے اہد پاکستانی کہ ہم اسلام کا صحیح جو تعلیم ہے اس کو اپنائیں گے اپنے کردار کی اصلاح کریں گے اور ملک کے ساتھ محبت اور کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے جویے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ زہیرماز قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل دوبارہ حفظ ملاقات ہوگی عزقری صاحب خوبصورت پروگرام بھر جو فیڈبیک زہر ہیں لوگ ہمیں بھی دے رہے ہیں اور بہت خوبصورت پروگرام ہے لوگ بہت تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں زہر بہت ساری آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہیں خالصتاً مطلب جو کچھ سامنے ہیں وہ باتیں ہی ہیں اس طرح گمہور نہیں ہے جو اس وقت دائیں بھائیں ہیں ہمارا چینل بڑا سادہ سا ہے اور ہم سب بھی سادے ہیں آپ بہت عرصے سے اس ادارے سے منسلک ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنے معاشادہ سیدھے سادے لوگ ہیں اور اللہ دالہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ برکت ڈالی ہے اور آج تک حقیقت پسند دیں بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ادارے کی صفق بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اس سال ہماری عمر جو ہے نوائی وقت گروپ کی یا نوائی وقت اخبار کی سیونٹی سیونن یئرز ہوگی ہے ماشاءاللہ انیسو چالیس میں قرارداد پاکستان جس سال پاس ہوئی ہے اسی سال نوائی وقت کا اجرہ ہوا اور آج تک جاری ہے سیونٹی سیونن سال میں ہم بھی اس میں انٹر ہوگے ہم بھی انٹر ہوگے ہم بھی انٹر ہوگے اور پسندیدہ اخبار پاکستانیوں کا پسندیدہ حقیقت سچائی کوئی پلڑا ادھر ادھر نہیں جو ہے آپ نے وہ بیان کرنا صحافت کی حقیقی اصولوں پر کام کرتے ہوئے انہیں سیونٹی سیونن یئرز ہوگئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارا پسندید ہے جب بھی اخبار لینا سب سے پہلے نوائی وقت جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ سارا آپ کا تینکیو ویری مکہ جی جی بہت شکریہ جی افتار ٹرانسپیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم چلتے ہیں قوالی کی طرف جی آفی بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں لال شاہ باز کلندر کی دمال جی بسم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی